بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فیضان قدیر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے آفیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فری فوٹو ایڈیٹرز اپلیکیشنز کے بارے میں جتنے بھی مارکٹ میں انٹرنیٹ پر آج کل اویلیبل ہیں ہماری پکچرز جتنی زیادہ ہوتی ہیں ہمیں اتنی ہی زیادہ ان کی فکر ہونے لگتی ہے انٹرنیٹ پر کافی سارے اپلیکیشنز آویلبل ہیں انٹرنیٹ پر آپ پلے سٹور پر وزیٹ کریں تو آپ کو ملینز اپلیکیشنز وہاں پر آویلبل ہوں گی تو میں نے چونکہ تھوڑی سی سرچنگ کی اور وہ اپلیکیشنز جو ٹاپ فائف اپلیکیشنز آج کل انٹرنیٹ پر بہت زیادہ پاپولر ہیں اس کو میں نے سیلیکٹ کر کے آپ کے لیے میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کون سے اپلیکیشنز کو یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے فوٹوز میں جان لائے سکتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو کوئی فوٹوگرفر دیکھ رہا ہے تو سپیشلی ان کے لیے بڑی زبردست ویڈیو ہوگی کیونکہ ان کا کام ہی اسی سے ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہم پکچرز کو اچھا بنا سکتے ہیں اس کو کس طرح انہائنس کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں فری فوٹو ایڈیٹرز بلکہ بیسٹ فری فوٹو ایڈیٹرز کو کہ ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر جو فوٹو ایڈیٹر آتا ہے اس کا نام ہے گیمپ گیمپ فوٹو ایڈیٹر بلکل انٹرنیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو زیادہ تر اس پر ریویو اور کومنٹس یہ ہیں کہ یہ بلکل ایڈاوپ فوٹو شاپ کا الٹرنیٹیو ہے کیونکہ اس میں بہت سے ایڈوانسٹ اوپشنز آویلیبل ہیں اور اس کا انٹر فیس بلکل فوٹو شاپ کی ہی طرح ہے لیکن فوٹو شاپ سے کافی حادتہ کی آسان ہے اور اس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں ایس کمپیر ٹو فوٹو شاپ ٹھیک ہے فرنس تو یہ میرے پاس فرس نمبر پر آتا ہے میرے پاس دوسری نمبر پر جو فوٹو ایڈیٹر ہے تو اس کا نام ہے پینٹ ڈاٹ نیٹ جی فرنس تو پینٹ نارملی ہمارے ونڈوز میں بھی ہوتا ہے لیکن ایک سیپریٹ سے اپلیکیشن ہے پینٹ ڈاٹ نیٹ کی جانب سے اور اس کا نام پینٹ ڈاٹ نیٹ ہی رکھا ہوا ہے ملٹیپل فیلٹرز بہت سارے فیلٹرز ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے پکچرز میں فیلٹرز اپلائی کرنے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے پینٹ ڈاٹ نیٹ کو انسٹال کر کے اس کو یوز کر کے اپنے پکچرز پر فیلٹر لگا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک نیگٹیو اور اس کا جو ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر گیمپ کے مقابلے میں آپ اس کو دیکھیں تو یہ اتنا ریلائیبل نہیں ہے اور اتنا مطلب مزے کا نہیں ہے جتنا گیمپ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو یہ ہو گیا میرے پاس دوسرے نمبر پر پینٹ ڈاٹ نیٹ تو فرنس اب تھرڈ نمبر پر میرے پاس جو بیسٹ فوٹو ایڈیٹر ہے اس کا نام ہے فوٹو پوز پرو جی ہاں فرنس فوٹو پوزیشن پرو تو اگر یہ فوٹو ایڈیٹر آپ لوگی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی پرفیکٹ ہے اور یہ پینٹ ڈاٹ نیٹ سے اچھا ہے کیونکہ یہ گیمپ اور فوٹو شاپ کا ہی الٹرنیٹو ہے اور اس کو بھی آپ بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو انٹر فیس دیکھے گا تو وہ نہایت ہی سمارٹلی ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس میں ایک بہتر جو ایڈوانٹیج ہے اور اچھی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بگنر اور ایڈوانس موڈ میں بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر لیول پر ہیں اور تھوڑی بہت آپ کو نولیج ہے پکچرز کی تو آپ بگنر کا وہ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں جانتے اگر آپ بگنر سے ہٹ کے ہیں آپ ایڈوانس لیول پر ہیں تو آپ اس کا ایڈوانس موڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک جسٹو ایڈوانٹیج کا بھی ذکر ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنی پکچر کی کوالٹی انہائنس کرنی ہے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے کسی ہائی ریزولیشن ایکسٹینشن پر تو اس کا ریزلٹ اس میں اتنا اچھا نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چھوٹے لیول کی پکچرز کو ایڈیٹ کرنا ہے اور آپ نے صرف فوٹو کو اپنے سمارٹ فون میں ہی رکھنا ہے تو آپ پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ایک دوسرا بر کے تیسرا بیسٹ فوٹو ایڈیٹر ہے میرے پاس اب فرنس میرے پاس فور نوبر پر ہے فوٹو سکیپ جی فرنس تو فوٹو سکیپ ایک بیسٹ فوٹو ایڈیٹر سافٹوئر ہے آپ اس کو اگر یوز کریں گے تو اس میں آپ کو بینفٹ کیا ملے گا کہ اگر آپ بیگنر لیول پر ہیں ٹھیک ہے آپ نے فوٹو ایڈیٹنگ شروع کی ہے اور آپ بیگنر لیول پر ہیں تو آپ اس کو ماسٹر تک بھی لے جا سکتے ہیں آپ اس میں ایڈوانسمنٹ تک بھی جا سکتے ہیں وہ کیسے فرنس کیونکہ اس فوٹو سکیپ فوٹو ایڈیٹر میں ملٹپل فیچرز آویلیبل ہیں بلکہ اتنے زیادہ فیچرز اس میں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اسی فوٹو ایڈیٹر میں آپ لوگ پکچرز میں سپلٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی ایک پکچر کو دوسرے پکچر کے ساتھ مرچ بھی کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس میں جی آئی ایف جو جیف کریشن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنی ایمیجز کو ملٹپل ایمیجز کو آپ ایک ساتھ اکٹھا کر کے جوائنٹ کر کے اس کا آپ جی آئی ایف فائل بھی بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کو موشن دے گا تو یہ فوٹو سکیپ اپلیکیشن جو میرے پاس فون نمبر پہ ہے تو یہ گیمپ اور اس کے فیچرز آلموسٹ ایک جیسے ہی ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ فوٹو سکیپ پھر نہیں یوز کر سکتے اور آپ کو اس کا انٹر فیس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ گیمپ زیادہ تر زیادہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ گیمپ میں بہت ہی آسانی سے آپ فوٹو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب فرنڈز میرے پاس باری آتی ہے فیفت نمبر اور لاسٹ فوٹو ایڈیٹر کی جس کا نام ہے فوٹر جی ہاں فرنڈز ف او ٹ او آر فوٹر موٹر کے بالکل نیم سے ایک سا لگتا ہے تو یہ ایک فوٹو ایڈیٹر سوفٹر ہے جو بہت ہی زبردست ہے اور یہ بھی جو میں نے آپ کو ابھی تین چار فوٹو ایڈیٹر کے بارے میں ڈسکس کیا تو یہ ان تمام سے زیادہ سمپل ہے کیونکہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ اس میں صرف پکچرز کو لے کے آتے ہیں اور اس میں ملٹیپل فیلٹرز آویلیبل ہوتے ہیں آپ جسٹ پکچر کو ڈریک کرتے ہیں اور فیلٹر کو کلک کرتے ہیں آپ کو سائٹ پین میں آویلیبل ہوتے ہیں کہ کون سا فیلٹر آپ نے اپلائے کرنا ہے جسٹ اس فیلٹر کو کلک کریں اور آپ کی پکچر کی کوالٹی آپ کو سامنے شروع ہوتی جائے گی تو فرنڈز یہ تھے کچھ چار پانچ فوٹو ایڈیٹرز جو کہ بیسٹ فوٹو ایڈیٹرز مانے جاتے ہیں انٹرنیٹ پر تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ ویڈیو سے سیٹسفائیڈ ہیں تو کانلیس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو انشاءاللہ پھر ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ